وہی ایک سپر پاور ایم ارپا جس نے یہ ساری چیزیں وہی ان کی بتائی ہوئی اور وہ اٹھا کے ڈال کے اور اتنا بڑا ایک الزام پاکستان پہ اور مجھ پہ لگا دیا کہ یہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں میں ایک پولیس فورس کا ایس ایس پی تھا اور ہم دہشتگردوں سے لڑتے ہیں چار سو کے قریب دہشتگرد یا پانچ سو یا چار سو چالیس تھے تو ان میں سے کسی ایک کی بھی کمپلینٹ نہیں ہے میرے خلاف کہ میں نے کسی کو مارا ہے کسی لالچ کے تحت یا کسی جالی انکاؤنٹر میں آج میرے ہٹنے کے دو سال بعد بھی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے اس کے علاوہ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو امریکہ کو معافی مانگنی پڑے گی نہیں تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا ایک ملزم بتا دیں کہ جس نے کبھی کہا ہو کہ میں کسی کے ساتھ تعہون کرتا تھا یا مکس اپ کرتا تھا تو امریکہ والے کیا مجھے پاکستان میں سزا دے دی جائے اگر ایسی چیز نہیں ہے تو امریکہ کو معافی مانگنی پڑے گی نہیں تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا دوسرے نمبر پہ اس ایک بھی آدمی سے کسی جرائن پیشت سے میرا کونٹیکٹ ہو تو مجھے پاکستان میں کھڑے کر کے چورائے پہ گولی بار دی جائے اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو امریکہ کو معافی مانگنی پڑے گی میں اس کے خلاف واشنگٹن میں اپنے وکیل کے ذریعے کیس بھی کروں گا یا ایمبیسی میں بھی ان کو لیٹر لکھوں گا یہ اس طرح ہمارے ملک کو بدنام کرنا اس طرح ہمارے کشمیر ایشو سے ڈائیور کرنا ہماری جدوجہد کو جو کہ ایک سرسر زیادتی ہے